اسلام علیکم یہاں ماریہ تاہیر چودری ایم اپریکٹسنگ ایڈوکیٹ اینڈ ورکنگ انکاراچی تک کانون ساویہ کی توسل سے جس ٹاپک پر آج مجھے بات کرنے کا موقع فرام کیا گیا ہے that is human trafficking laws human trafficking laws کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ human trafficking آخر ہے کیا human trafficking کو اگر میں layman language میں آسان الفاظوں میں سمجھاؤں تو it means کہ ایک انسان جو ایک normal circumstances میں حالات میں زندگی گزار رہا ہے اس کو ان حالات سے نکالنا by way of coercion یعنی کہ by way of threat یا force یا physical restraint یا psychological pressure دینا یا by way of deception یعنی کہ دھوکے سے نکالنا اس کو ان حالات سے نکال کے ایسے حالات میں دھکیلنا پش کرنا جو exploitation کے زمرے میں آتا ہے اب exploitation کے زمرے میں کیا کیا چیزیں آسکتی ہیں exploitation کے زمرے میں forced labor آسکتی ہے bonded labor آسکتی ہے forced marriages آسکتی ہے sex exploitation آسکتی ہے یا dead bonded بھی آسکتی ہے یہ تو بات ہو گئی human trafficking کی اکثر لوگ human trafficking کو اور human smuggling کو confuse کرتے ہیں تھوڑا سا understand یہ بھی کر لیتے ہیں کہ human smuggling کا کیا concept ہے human smuggling is basically a business جس کے اندر illegal طریقے سے انسانوں کو smuggle کیا جاتا ہے from one country to another لیکن human trafficking میں بھی ایسا ہو سکتا ہے the thing that distinguishes human trafficking from human smuggling is consent human smuggling کے اندر consent کا ingredient ہی important ہے اور یہی چیز اس کو distinguish کرتی ہے human trafficking law سے دونوں کے قوانین الگ الگ ہیں smuggling کا قانون ہے prevention of smuggling of migrants act 2018 اور human trafficking کا جو قانون ہے that is the prevention of trafficking in persons act 2018 human smuggling کو آج ہم فوکس نہیں کریں گے ہمارا فوکس صرف اور صرف آج human trafficking ہے کسی بھی قانون کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی history کو یا اس کی brief background کو سمجھا جا سکے کہ وہ ایسے کیا circumstances تھے جن میں اس قانون کو بنانے کی ضرورت پیش آئی پاکستان کے اندر یہ قانون 2002 میں پہلی دفعہ آیا ایک ordinance کی صورت میں اس کو لانے کا مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر trafficking کے cases بہت زیادہ بڑھ رہے تھے اور پاکستان کے اوپر international pressure تھا کہ آپ قانون سازی کیجئے اور preventive measures لیجئے سن 2002 میں مشرف صاحب کے عیرہ میں ایک ordinance آتا ہے prevention and control of human trafficking ordinance 2002 جس میں trafficking بتایا گیا کہ trafficking ہے کیا اس کی سزائیں سنائی گئیں کسی بھی قانون کو سمجھنے سے پہلے اس قانون کی history اور background کو سمجھنا ضروری ہو جائے کہ وہ کیا حالات تھے جس میں اس قانون کو بنانے کی نوبت پیش آئے پاکستان کے اندر trafficking کے cases بہت زیادہ بڑھ رہی تھے اور پاکستان کے اوپر international pressure تھا کہ جی آپ قانون سازی کیجئے سن 2002 میں جنرل پویز مشرف صاحب کے عیرہ میں ایک ordinance آیا prevention and control of human trafficking ordinance 2002 جس کے اندر trafficking کو define کیا گیا trafficking کے اوپر سزا بتائی گئی اور بہت ساری چیزوں کو clarify کیا اور اس ordinance کے آنے کے بعد دنیا میں یہ reflect ہونا شروع ہوا کہ پاکستان جو ہے وہ counter trafficking measures لے رہا ہے however اس قانون کے اندر بہت زیادہ flaws تھے اب وہ flaws کیا تھے flaws یہ تھے کہ بہت سارے قوانین کے ساتھ overlapping کر رہا تھا contradict کر رہا تھا human smuggling اور human trafficking کو distinguish نہیں کر رہا تھا human trafficking کی بات کر رہا تھا لیکن صرف human trafficking internal کی بات کر رہا تھا external human trafficking کی بات نہیں کر رہا تھا with the passage of time ان چیزوں کے اوپر debates ہوتی رہی بات ہوتی رہی amendments ہوتی رہی PPC کے اندر پاکستان penal code کے اندر ایک اور section act کیا گیا section 369A جو specifically human trafficking کی بات کرتا ہے اور finally 2018 میں جا کر human trafficking اور human smuggling کو الگ الگ قانون کی شکل میں ڈالا گیا اور human trafficking کے لیے ایک act بنا دیا گیا the prevention of trafficking in persons act 2018 اور human smuggling کو define کر دیا گیا prevention of smuggling of migrants act 2018 اب بات کرتے ہیں prevention of trafficking in persons act 2018 اب بات کر لیتے ہیں کانون کی the prevention of trafficking in persons act 2018 اس کانون میں trafficking کو اچھے سے define کیا گیا ہے جو already ہم سمجھ چکے ہیں کہ trafficking ہوتی کیا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر سزائیں بتائی گئی ہیں کہ جو انسان اس crime میں ملوث ہے اس کو سات سال یا سات سال سے زائد کی سزا ہو سکتی ہے fine impose ہو سکتا ہے one million یا one million سے زائد اس کے علاوہ ایک اور چیز جو اس کانون کے اندر add on کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس crime میں victim بچہ ہے بچی ہے یا کوئی عورت ہے تو اس scenario میں سزا کو بڑھا دیا گیا ہے اس scenario میں سزا دس سال یا دس سال سے زائد کی سزا کم سے کم دو سال اور fine one million یا one million سے زائد بھی ہو سکتا ہے اس کانون میں مزید کچھ circumstances بتائے گئے ہیں جس کے اندر سزا کو مزید ڈبل کر دیا گیا ہے یعنی aggravating circumstances ان aggravating circumstances میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں trafficking کے دوران کوئی serious injury serious life threatening disease یا ایسے لوگ اس crime کو commit کریں جو proper organized group ہے یا victim کا travel documents کو لے کر تباہ کر دیا جائے یا ایک اور ایسا offender جو اس crime کو بار بار کر رہا ہو یعنی کہ habitual offender ہو اس scenario میں سزا کو چودہ سال کر دیا گیا ہے چودہ سال جو چودہ سال سے زائد بھی ہو سکتی ہے اور کم سے کم تین سال ہوگی اور اس کے اندر fine two million یا two million سے زائد بھی ہو سکتا ہے section 9 human trafficking کے cases کو cognizable اور non available قرار دیتا ہے جبکہ section 8 authority بتاتا ہے کہ ان cases کو کون کون سی authority deal کرتی ہے پاکستان کے اندر اگر trafficking ہو رہی ہے تو ان صورتوں میں police investigate کرتی ہے اور کہیں پر بھی اگر foreign element شامل ہے یعنی کہ پاکستان سے لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے یا پاکستان کے اندر لائے جا رہا ہے اس صورت میں federal investigation agency اس طرح کے matters کو deal کرتی ہے section 13 compensation to victims بتاتا ہے اور section 11 safety provide کرتا ہے to the victims and witnesses اگر ان کی جانوں کو خطرہ ہو یہ تھی جی prevention of trafficking in persons act 2018 کا چھوٹا سب brief اگر اس حوال سے آپ نے کوئی بھی سوال ہو تو can always contact me through linkedin thank you